مسئلہ کشمیر بھارت کا داخلی معاملہ نہیں ہے سلامتی کاؤنسل نے کشمیر کو عالمی سطح پر متنازع قرار دے دیا بھارتی موقف کو بھی مسترد کر دیا اقوام متحدہ میں مستقل چینی مندوب کا کہنا ہے کہ کشمیر میں بھارتی اکدرفہ اقدام سے تناؤ کی صورتحال پیدا ہوئی چین کی خودمختاری کی بھی خلاف ورزی ہوئی مسئلہ کشمیر پر سلامتی کاؤنسل کے تمام پندرہ عراقین نے پاکستانی موقف کی حماد کی ملیہ لوڈی کہتی ہیں کشمیر کے حالات پر دنیا بھر میں تشمیش ہے آج پوری دنیا مقبوضہ کشمیر پر بات کر رہی ہے کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مسئلہ کا مستقل حل جاتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سلامتی کاؤنسل میں کامیابی کو تاریخی قرار دے دیا کہتے ہیں بھارت کشمیریوں کی آواز دبانے میں ناکام ہو گیا مسئلہ کشمیر اب کسی کا اندرونی معاملہ نہیں رہا دنیا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں بھارت کب تک مقبوضہ کشمیر کی آواز پر پابندی لگائے گا وزیراعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم کشمیر کی موجودہ صورتحال قوم کے سامنے رکھیں گے کنٹرول لائن پر بھارتی اشتیال انگیزی پر بھی بات کریں گے سلامتی کاؤنسل کے فیصلوں کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کریں گے بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے مسئلہ کشمیر پر سلامتی کاؤنسل کے اجلاس کو بھارت کی ناکامی قرار دے دیا کانگریس کے ترجمان نے اطراف کیا کہ سلامتی کاؤنسل کا اجلاس پاکستان کی کامیابی ہے ادھر سابق نائب امریکی وزیر خارجہ ریچرڈ باؤچر کی مودی حکومت پر تنقید کہا مکبوزہ کشمیر کی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی اقدام بدترین اور تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہے کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ سے شہید لانس نائک تیمور اسلم باب پاکستان قبرستان لاہور میں سپرد خاک شہید نائک تنویر کی نماز و جنازہ خانوال کے آبائی گاؤں میں ادا شہید سپاہی محمد رمضان کو میاچنوں کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا خوزدار کی تحصیل ظاہری میں نامعلوم مفراد کی فائرنگ لیوی زرائے کے مطابق فائرنگ سے قبائلی رہنمان نواب اماناللہ خان زرکزئی جانبہاق فائرنگ سے نواب اماناللہ خان کا چودہ سالہ نواسہ اور دو ساتھی بھی جانبہاق ہو گئے اور لڑکانہ کے نواحی علاقہ یار محمد کولونی میں مسلح افراد کے گھر پر فائرنگ فائرنگ کے نتیجے میں چار افراد جانبہاق ایک زخمی قتل ہونے والوں میں شوہر بیوی اور دو جوان بیٹے شامل ملزم فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا موسیقی